یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویجن نیوز کے ساتھ میں ہوں گلاب الوچ اور میرے ساتھ ہیں عروش فاطمہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کے امریکہ کے دورے سے متعلق قیاس ارائیوں سے گریز کیا جائے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کے دورہ امریکہ پر امریکی حکام سے رابطے میں ہیں اے ان پی کے رہنما حارون بلور شہیدی آج پہلی برسی منائی جا رہی ہے گزشتہ سال دس جولائی کو انتخابی مہم کے دوران ایک جلسے میں حارون بلور کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا اقوام متعدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ملیہ لوڈی نے کہا ہے کہ منظم جرائم اور دشتگردی کا اشتراک روپتے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت ہے ملیہ لوڈی نے سلامتی کانسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محدود وسائل میں انصداد منشیات میں اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران صاحب لگتا ہے کہ اب دوروں کے لیے بھی نیک ہی مانگنی پڑے گی یہ ہوتا ہے سیلیکٹیڈ اور منتقب میں فرم ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ عمران صاحب ہر جگہ سے چھٹی ہو گئے شاباش اب گھر بیٹھ کر نواز شریف کے بین الاقوامی دوروں کے خرچ کا حساب کریں سرگودہ کے قریب ٹریفک کے حادثے میں ایس ایس پی ڈرائیور سمیت جان بھاک ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق ایس ایس پی ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ کامران یوسف ملک اپنی سرکاری گاڑی پر لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے کہ موٹر ویٹ تھانہ لکسیاں کی حدود میں سیمٹ سے روڈ ٹرک ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا نواب شاہ میں امریکی دوشیزہ نے اسلام قبول کر کے بے روزگار نوجوان سے شادی کر دی نکار ڈی ایس پی آفس میں پڑھایا گیا امریکی دوشیزہ سے نواب شاہ کے راشد رسول راجبود کی انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی تھی راشد نے میڈیا کو بتایا کہ اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب اس کا اسلامی نام خدیجہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی